بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلس چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے سی جی ون ٹو فیو کربیٹر میلج کے متعلق کہ اس کی میلج کس طرح ٹھیک کی جاتی ہے اور اس کی میلج جب آؤٹ ہوتی ہے تو وہ کیسے سمجھاتی ہے کہ وہ میلج جو ہے وہ اس کی ڈسٹرب ہو گئی ہے فیول زیادہ کھا رہا ہے میسنگ کر رہی ہے بائیک تو اس کی کربیٹر کی جتنی بھی سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ آج انشاءاللہ ہم کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو دوستو میری ویڈیو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھا کریں جو میں محنت کر رہا ہوں وہ سب آپ دوستوں کے لئے کر رہا ہوں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرح تو دوستو اب بائیک کو پہلے سٹارٹ کا لیتے ہیں سٹارٹ کرکے پہلے اس کی سیٹنگ چیک کرتے ہیں اور سیٹنگ کے بعد اس کی میلش جو سیٹنگ کرتے ہیں تو دوستو جو اوریجنل طریقہ ہے اس کی ایڈجسمنٹ کرنے کا سب سے پہلے یہ مطارف قروعاتا چلوں کہ یہ اس کو سلو ایڈجسٹر کہتے ہیں ایڈجسمنٹ جو ہوتا ہے اور جھو نیچے والا ایڈجسٹر ہوتا ہے یہ فیول ایڈجسٹر ہوتا ہے یہ چیز فیول ایڈجسٹر اور یہ سلو ایڈجسٹر سب سے پہلے ہم نے اس کی سلو تیز کر دینی ہے تو دوستو میں بھی بات کر رہا تھا کہ پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کو سلو کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی تیز کر لیں گے اور سلو تیز کرنے سے پہلے میں ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ جیسے جیسے آپ سلو تیز کرتے جائیں دیکھیں نا کہ وہاں پہ یہ مسنگ کرنا سٹارٹ کر رہی ہے تقریباً چار ہزار ارپی ایم کرنی ہے ہم نے پھر ہم کرنا ہے اس کے فیول کے ایڈجسمنٹ کو یا اوپر کرنا ہے یا سولہ سا ہم نے کولنا ہے اس کو اب یہاں میں سیٹنگ نہیں پان رہی اس کی ہم اس کو کھڑا سا ٹیٹ کریں گے جہاں میں دیکھیں کہ اس کی سیٹنگ برابر آرہی ہے اس کو چھوڑ رہی ہے تو یہاں پہ اس کی سیٹنگ برابر ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اس کی سلو کو کام کر دیں دوستو جب بائیک کو سلو کریں گے تو بائیک ایک لیول پہ ہوگی سموتھ ہو جائے گی اٹھک بیٹھک اس کے اندر نہیں ہوگی میسنگ نہیں کرے گی تو سمجھ لیں کہ جو فیول کی اڈجسمنٹ ہے وہ بلکل اچھی ہو گئی ہے تو دوستو میں یہ ساری مکمل جو سیٹنگ ہے اس کی ہو چکی ہے اب میں یہ پورا جتنی بھی پراسس ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ وہ آواز سی شور تھا وہ میں صحیح طریقے سمجھا نہیں پایا اور اب یہ بات یہ ہے کہ سلو اڈجسٹر کو ہم نے تیز کرنا ہے ٹیڑ کرنا ہے تقریباً چار ہزار آر پی ایم پہ ہم نے اس کو روک دینا ہے چار ہزار آر پی ایم جو سلو اس کو چھوڑ دیں گے پھر ہم کریں گے نیچے ہولے اڈجسٹر کو ٹیڑ کریں گے یا ہم تھوڑا سا اس کو لوس کریں گے جہاں پہ دیکھیں کہ اس کی سونڈ بلکل میچ ہو گی ہے ایک سونڈ جا رہی ہے تو ہم اس کو وہاں پہ سے چھوڑ دیں گے فیول اڈجسٹر کو اچھا اس میں ایک اور بات میں میں آپ سب دوستوں سے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ یہ چیز ہے کہ اس میں چوڑی کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتی ہوتی کتنی چوڑیاں ٹیڑ کریں اور کتنی کھولیں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہر موٹر بائک کے کربیٹر کی اپنی ایک سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ جیسے اب اس کو ٹیٹ کریں گے دیکھیں کہ سونڈ بلکل لیول میں آگیا ہے جیسے کہ اب سونڈ لیول پہ ہے سونڈ سن رہے ہوں گے یہ سونڈ بلکل لیول پہ ہے جب اس سونڈ پہ آجا ہے تو آپ اس کو سلو کر لیں گے جب سلو کریں گے تو آر پیم کتنی رکھنی ہے ہزار رکھنی ہے پندرہ سو رکھنی ہے وہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ جتنی آپ پسند کرتے ہیں کہ سلو کام ہونی چاہیے یہ سلو تھوڑا سا تیز ہونی چاہیے تو یہ ٹوٹل اس کا پروسیجر ہے جو ہے اس کی جتنا بھی ٹوٹل ہے اس کی یہی سیٹنگ ہوتی ہے میں آپ کو یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اتنی چھوڑیاں اس کی ٹیٹ کر دیں اتنی کھول دیں وہاں پہ یہ پٹرول ٹھیک کھائے گا بلکل نہیں جہاں پہ آپ کے موٹرو بائی کی سیٹنگ بلکل برابر آ رہی ہے سونڈ بلکل لیول پہ آ رہا ہے آپ وہاں پہ اس کو چھوڑ دیں آپ اس سے سلو کام کر لیں ہزار ارپی ایم رکھیں یا پندرہ سو ارپی ایم اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو دوستو یہی ٹوٹل اس کی سیٹنگ ہوتی ہے میلش کو سیٹ کرنے کی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹرگرام پہ فولو کرنا مت بولیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ